آج آپ کو ذہمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ روز قبل ایک پریس کانفرنس کے ذریعے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پہلی کلاس سے لے کے آٹھویں جماعت تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں لیکن نویں دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے جو طریقہ کار تھا اس کو فائنلائز کرنے کے لیے ہماری جو سٹیرنگ کمیٹی ایڈوکیشن کی ان کی ایک سب کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس سب کمیٹی نے اس طریقہ کار کو فائنلائز کرنا تھا سب کمیٹی کی دو یا تین میٹنگز ہوئیں اور اس میٹنگز میں انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا اس کے لیے اپنی سفارشات بنائی ہے اور یہ سفارشات ہم اسٹیرنگ کمیٹی میں لے کر جائیں گے لیکن جو چیزیں تیہ کرنی گئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے صوبے کے وہ طالبیل جو نویں کلاس سے لے کے بارویں کلاس تک میں پڑھ رہے تھے مختلف سکوز اور کالجز میں ان کو ذرا یہ اتمنان ہو کہ ہم نے ان کے متعلق کیا فیصلے کیے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نمی جماعت سے جو دسویں جماعت میں جائے گا اسٹوڈنٹ اس کو ہم پروموٹ کریں گے بغیر کسی نمبرز کے اس لیے کہ اس کا کوئی ہمارے پاس بورڈز کے ایکزیمز کا ریکارڈ نہیں ہے تو اس کو پروموٹ کر دیا جائے گا دسویں جماعت میں جو دسویں جماعت میں پڑھنے والا بچہ ہے اس کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے نمی جماعت کا ریزٹ ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے نمی جماعت میں جو پرسنٹیج اور جو مارکس تھی اس کی بنیاد پر دسویں جماعت میں پاس کریں گے اور اضافی تین فیصد مارکس اس کو دیں گے تو اگر کسی بچے کی پرسنٹیج جو ہے وہ نمی کلاس میں ساٹھ فیصد ہے تو جب دسویں کلاس میں ہم اس کو پروموٹ کریں گے گیارویں کے لیے تو اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ تریسٹ فیصد ہو جائے گی تین فیصد اس کو اضافی مارکس دے کر ہم ان کو پاس کر دیں گے اسی طرح جو گیارویں جماعت کا سٹوڈنٹ ہے اس کو ہم پروموٹ کریں گے بغیر کسی پرسنٹیج اور بغیر کسی مارکس کے اور وہ چلا جائے گا بارویں جماعت میں اسی طرح جو بارویں جماعت کا سٹوڈنٹ ہے اس کو ہم پاس کریں گے گیارویں جماعت کے نتیجے کی بنیاد پر اور جو پرسنٹیج اس کی گیارویں جماعت میں ہوگی اس میں تین فیصد ایڈ کر کے اس کو ہم بارویں جماعت سے پاس کر دیں گے پروموٹ کر دیں گے وہ آگے چلا جائے گا اسی طرح جو نمی جماعت کا طالب جس کا بھی کوئی ریزلٹ نہیں ہے جب وہ دسویں کا امتحان دے گا اگلے برس تو اسی پسنٹیج کی بنیاد پر اس کی نمی کی پسنٹیج بھی جو ہے وہ کلکلیٹ کر لی جائے گی اور وہ اس کی پسنٹیج بن جائے گی نمی اور دسویں کی ملا کے اسی طرح یہ جو گیارنی جماعت کا طالب میں اس کی اسی طرح بنے گی تو اور آسان بنانے کے لیے مرز کر دوں آپ سے کہ نمی سے دسویں میں جانے والا بچہ اس وقت بغیر کسی پسنٹیج کے جائے گا وہ پروموٹ ہو جائے گا گیارویں جماعت سے بارویں میں جانے والا بچہ وہ پروموٹ ہو جائے گا بغیر کسی پسنٹیج کے بغیر مارکس کے اگلی جماعت میں چلا جائے گا لیکن جب وہ دسویں جماعت اور بارویں جماعت کے امتحانات دیں گے تو جو پسنٹیج ان کی دسویں میں اور بارویں میں آئے گی اسی کو ہم عظیم کر لیں گے کہ نوی اور گیارویں میں بھی اس کی پرسنٹیج وہی ہے اور وہی اس کی اکیومیلیٹیو جو ہے پرسنٹیج کی بنیاد پر اس کو نمبر مل جائے گا اور جو دسویں کا بچہ ہے وہ نوی کی پرسنٹیج کی بنیاد پر جائے گا اس کو تین فیزت اضافی ملیں گے اور اسی طرح جو بارویں کا بچہ ہے اس کو بھی تین فیزت اضافی ملیں گے اور گیارویں جماعت کے نتیجے پہ وہ پروموٹ ہو جائے گا یہ تو بڑا ایک سیدھا سا تھا وہ گیا ایک اور جیسی جس میں میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ وہ ابھی تک ایک مسئلہ ہے جس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چیز تھی کہ جو بچے کچھ پیپرز میں فیل ہو گئے ہیں ان کو ہم کیا کریں تو جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا جو ان سی سی میں ہوا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ جو بچے چالیس فیصد پیپرز میں فیل ہوں گے ان کو وہ پاس کر دیں گے لیکن چالیس فیصد سے زیادہ پیپرز میں اگر وہ فیل ہوں گے تو ان کو وہ پاس نہیں کریں گے لیکن ہماری جو سٹیرنگ کمیٹی نے سب کمیٹی بنائی اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام بچوں کو پاس کر دیں گے چاہے وہ سارے کے سارے پیپرز نہیں کیوں نہ فیل ہو اس کی وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو اس بنیاد تر پاس نہیں کرتے کہ وہ کچھ پیپرز میں فیل ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا پڑے گا کہ وہ امتیانات میں آ کر اپیر ہو اور اس پر کافی بیعث ہوئی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو کسی چانس ہم دیں لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے ایک مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو امتیانات میں بٹھا سکیں گے کہ نہیں بٹھا سکیں گے تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکس میں اگر فیل بھی ہیں تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس کوئی ان کی پرسنٹے زیادہ نہیں ہوگی جتنے منیمم نمبرز ریکوائیڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے جو تینتیس فیصد ہوتے ہیں وہ تینتیس فیصد نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے تاکہ وہ بھی اگلے سال چلے جائیں اور اسی طرح سے جو بچے پرائیوٹ سکول پرائیوٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیر ہوتے ہیں ایز اپ پرائیوٹ اسٹوڈنٹ اپیر ہوتے ہیں کسی سکول کی میں ان کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی ہے ان کے لیے بھی اسی طرح کا فارمولا جو ہے ہم ایڈاک کریں گے تو ہوگا یہ کہ صوبہ سندھ میں تمام کے تمام بچے پہلی جماعت سے لے کر بارمی جماعت تک وہ اپنی اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون سا بچہ کتنے پیپرز میں فیل ہوا ہے یا کتنے پیپرز میں پاس ہوا ہے اب دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ بچے پاس ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے دوبارہ فارمز جمع کراتے ہیں اور وہ آ کر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ پیپرز دیں چونکہ وہ پیپرز ان کے نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا ہم انہیں پروموٹ کر دیں گے لیکن اگر ان کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے امتحان دینا چاہیں تو اگلے سال جب یہ امتحانات ہوں گے وہ اس میں اپیر ہو سکتے ہیں ہم ان کی جو ایڈمیشن کی فیس انہوں نے ابھی دی ہوئی ہے ریزیسٹیشن کی فیس اسی فیس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیں گے ایڈیشنل ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کولیفیکیشن کے لیے یا اپنے سبجیکس یا گروپس کو چینج کرنے کے لیے پیار ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی طریقے کاریڈ آٹ کیا گیا ہے اس سال کوئی سپیشل ایگزیمنیشن نہیں ہوگا اگلے برس جب یہ ایگزیمز ہو تو وہ اپنی اس سال کی جمع کرائی ہوئی فیس کی بنیاد پر ان پیپرز میں آ کر اپیر ہو سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ایڈیشنل کولیفیکیشن ہو یا سبجیکس چینج کرنا چاہتے ہو یا گروپ چینج کرنا چاہتے ہو اس کے اندر وہ آ کر چینج کرنا چاہتے ہیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں دیکھیں نوی جماعت میں جو اس وقت بچہ ہے اس نے بورڈ کا کوئی امتیان نہیں دیا ہوا تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی پرسنٹیج دیں تو اس کو ہم پرسنٹیج نہیں دیں گے اور گیارہ و گیاروی والے کو بھی پرسنٹیج نہیں دیں گے وہ پروموٹ ہو جائیں گے اگلی کلاس میں نوی والا دسویں میں جائے گا گیاروی والا باروی میں جائے گا بغیر نمبرز کے بغیر پرسنٹیج کے جائے گا اور وہ پاس ہو جائے گا پروموٹ ہو جائے گا پاس بھی نہیں ملکہ پروموٹ ہو جائے گا اگلی کلاس میں لیکن جب وہ دسویں کا امتحان دے گا اگلے برس اور باروی کا امتحان دے گا اگلے برس تو جو اگلے برس ان کی پرسنٹیج آئے گی وہ ہم عزیوم کریں گے دونوں برسوں کی نوی کی اور دسوی کی اور گیاروی اور باروی کی تو یہ اس طرح سے ہوگا تو جو دسوی جماعت کا ہے اور باروی جماعت کا ہے اس کا ریزلٹ ہمارے پاس بورڈ کا موجود ہے ایک سال کا تو اسی ریزلٹ کی بنیاد پر ہم اس کو پروموٹ کریں گے تین فیصد اس کو ہم اضافی مارچ دے دیں گے تو یہ اس کا طریقہ کار تھا یہ ایک تو یہ چیز تھی اس میں کوئی کنفیشن ہوگا تو آپ سوال کر لی جائے گا ایک اور چیزیں بھی ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کے ایشو پر آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مرتضی وحاب نے تین چار روز قبل ایک بڑی تفصیلی اور بڑی مدلل آہ پریس کانفرنس کی جس میں اس یہ جو کمیشن کی ریپورٹ ہے چینی کے کمیشن کی ریپورٹ ہے اس کی بنیاد پر اس کی سفارشات کے نسامنے اس کے جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں اس کی بنیاد پر آپ کے ذریعے پوری قوم سے تفصیلات شیئر کی لیکن اگر اب ایک بات نوٹ کریں تو پی ٹی آئی نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور پی ایم ایل این کے خلاف بھی وہ چلے جاتے ہیں جی نون لیگ نے یہ کیا پیپلز پارٹی نے یہ کیا نون لیگ اپنے جواب دے رہی ہے میں صرف دس کروں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ جتنی بھی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے سفسیڈی غلط دے دی اور آج شگر ملوں کی بات کی گئی یہ تمام کے تمام اشیوز جو ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی آصف علی زداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دیگر اس میں یہ تمام چیزیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی ہیں ایک چیز انہوں نے نہیں چھوڑی شگر ملیں بھی دیکھی ہیں سبسیڈی بھی دیکھی ہے اور پتہ نہیں جو چیزیں کسی کا تعلق نہیں بنتا تھا وہ بھی ساری کنگار ڈالی انہوں نے ہر چیز کی تحقیقات ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر ریفرنسز بھی بنائے گئے ہیں کچھ بنائے جا رہے ہیں اور وہ عدالتوں میں ہماری صرف ایک گزارش ہے کہ وزیراعظم نے جو یہ کمیشن بنایا تھا وہ بنایا کیوں تھا یہ سوال صرف پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہمارا ہے وزیراعظم سے ہے اور ان کے جو یہ کچھ جگادری روزانہ بیٹھتے ہیں جو چوول قسم کے لوگ روزانہ بیٹھ کے دو چار یہ ڈرامے کرتے ہیں ان سے ایک سوال ہے جواب تو کبھی نہیں دیں گے اگر وزیراعظم نے کمیشن بنایا اور اس لیے بنایا کہ چینی کی قیمتوں میں نومبر دوہزار انیس سے لے کر فروری دوہزار بیس تک بے پناہ اضافہ ہوا اور اس ملک کے غریب لوگوں عام لوگوں کی جیبوں سے تین سو ارب روپے سے زائد کی رقم لوٹ لی گئی ڈاکہ مارا گیا چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے وزیراعظم نے کمیشن بنایا کہ کمیشن تحقیقات کرے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہے صرف ایک مقصد کے لیے کمیشن بنایا گیا اس کمیشن نے جو کمیشن بنایا گیا تھا بیس فروری دوہزار بیس میں اس کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی نو مارچ دوہزار بیس کو وزیراعظم کو اور جس میں بتایا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا تھا اس کے ذمہ دار کون ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر کاروائی شروع جاتی لیکن چونکہ اس میں ان کے اپنے جو جن کو میں بین الاقوامی جگادری کہتا ہوں جو پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بڑے فنکار ہیں جو پی ٹی آئی کی ای ٹی ایمز ہیں عمران خان کی ای ٹی ایمز ہیں جو پیسے کماتے ہیں لوگوں کی جیبوں سے پیسے لوٹتے ہیں اور پی ٹی آئی کے اوپر اور وزیراعظم کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ لوگ سارے اس کے اندر ملوث تھے تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے اور اس چینی کے سکینڈل کو مزید بگاڑنے کے لیے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں انہوں نے فورنزک کے نام پر مزید ایک کام شروع کرایا کہ اس کی فورنزک بھی کر لیں آپ مزید اس کے بعد کاروائی کریں گے خرشید چاہ کو گرفتار کیا تو کونسی فورنزک کرائی تھی بھئی آسفلی زرداری کو گرفتار کیا تو کونسی فورنزک ہوئی تھی فریال ٹائپور صاحبہ گرفتار ہوئی تو کونسی فورنزک ہوئی تھی شرجیل میمن گرفتار ہوا آگا سراج دورانی گرفتار ہوا کونسی فورنزک ہوئی تھی ان کو تو آپ نے بغیر تحقیقات کے بغیر انکواریوں کا پکڑے کے اندر ڈال دیا لیکن چلیں چونکہ یہاں پی ٹی آئی کے کماؤ پوتھ فنس رہے تھے تو یہاں یہ کیا گیا ہے کہ یہ فورنزک کروالیں فورنزک بھی ہونی چاہیے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کے جو لوگ ذمہ دار تھے ان کے جو جرائم تھے اس پر فورنزک کرائیں آپ انہوں نے جو ٹی آئرز بنائے یہ انکوائری کمیشن جو بنایا گیا وہ دوہزار سترہ کا ایک قانون ہے جس کے تحت یہ کمیشن بنایا جاتے ہیں اور اس قانون میں یہ لکھا ہے کہ کمیشن بنایا جائے گا اور وہ کمیشن اپنے تیہ شدہ ٹی آئرز کے مطابق کام کرے گا اس ٹی آئرز سے باہر نہیں جائے گا یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے جو ٹی آئرز اس کمیشن کے بنائے گئے اس میں یہ کہا گیا کہ دوہزار انیس اور بیس میں جو سبسیڈی دی گئی ہے اور جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے ذمہ داروں کا آپ تائین کریں لیکن چونکہ اس کمیشن کی تحقیقات کی زد میں وزیر اعظم آ رہے ہیں اسد عمر آ رہے ہیں رضاق داؤد آ رہا ہے حفیظ شیخ آ رہا ہے بوزدار آ رہا ہے یہ پانچ کے پانچ لوگ پی ٹی آئی کی حکومتوں میں بیٹھے بے وزراء ہیں اہم لوگ ہیں اب چونکہ ان کو بچانا مقصد ہے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور کو بھی کھولا سندھ حکومت کو بھی کھولا پی ٹی ایم ایل این کی حکومت کے دور کو بھی کھولا اور سارے جو ہے وہ جو کر کبھی شہباز شریف کبھی مراد علی شاہ کبھی کوئی اور کبھی کوئی اور اس پر گزیٹ کے لے گیا گیا ہمارا کہنا یہ تھا جب مراد علی شاہ صاحب کو بلایا گیا کہ بھائی دو ہزار انیس اور بیس میں یا اٹھارہ اور انیس میں سندھ حکومت نے کسی قسم کی کوئی سبسیڈی دی نہیں ہے کمیشن بنایا گیا ہے جن برسوں کے لیے وہ ہم پر لاغو نہیں ہوتے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ کمیشن اگر پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو بلانا چاہتا ہے تو یا تو اپنے ٹی آرز کو امنٹ کریں اگر ٹی آرز امنٹ نہیں ہوتے تو ہمیں بلانے کے اختیار آپ کے پاس نہیں ہے لہٰذا چیف منسٹر صاحب آپ کے پاس نہیں آئی ہے اور ہم نے قانونی پہلو تھا قانونی ہمارا حق تھا جواز تھا اس کی بنیاد پر چیف منسٹر صاحب اپیر نہیں ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینی مہنگی ہوئی جو آج بھی مہنگی ہے چینی کی قیمتیں کم نہیں ہوئے آج بھی تین سو ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے چلا گیا اس کے ذمہ دار کا تائین کرنا تھا اس کمیشن نے ایک لاکھ ایک ملین ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کس نے دی پہلی اجازت ای سی سی نے دی اور پھر اس ای سی سی کے اجلاس میں جو دس لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ ہونی تھی اس میں چونکہ مزید اضافہ کرنا تھا اس کو گیارہ لاکھ کرنا تھا تو اس کی منظوری جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے دی جو خود وزیریں کومرس کے وزیر بھی وہ ہیں یہ بات یاد رکھئے کہ جس ڈپارٹمنٹ کا وزیر نہیں ہوتا کوئی ایڈوائزر ہوتا ہے کوئی سپیشنل اسسٹنٹ ہوتا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ وزیراعظم کے پاس ہوتا ہے تو آج وزیراعظم پاکستان وزیر سہت بھی ہیں وزیر کومرس بھی ہیں تو وزیر کومرس نے اس سمری کو بطور وزیراعظم اس کو بطور انچارج منسٹر کومرس اس سمری کو پڑا اس سمری کو اپروو کیا جس میں دس لاکھ سے گیارہ لاکھ ٹنگند جو چینی ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی اور جو اس میں پہلے ایک پابندی تھی کہ کوئی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی سبسیڈی نہیں دیے گی وہ پابندی بھی ختم کی گئی اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے سبسیڈی دی اور کسی صوبے نے نہیں دی پنجاب حکومت میں بوزدار صاحب نے دی اور بوزدار صاحب جا کر یہ کہہ چکے ہیں اس کے سامنے کمیشن کے سامنے کہ انہیں یاد نہیں ہے کہ وہ کونسی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ تیہ ہوا تھا وزیراعظم صاحب نے منظور ریویو اور ریکارڈ پر ہے جو چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ بتائی گئی ہے اس ریپورٹ میں جو کمیشن جو وزیراعظم نے بنایا تھا اس میں یہ واضح طور پر کہتا ہے پیرا نمبر دو سو تینتیس میں کہ جو چینی کی قیمتیں پاکستان میں بڑی ہیں جس کے نتیجے میں پاکستانی قوم کے تین سو عرب سے زائد ان کی جیبوں سے نکل کے ان کے کباؤ پوتوں کی جیبوں میں گیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہے اب چینی ایکسپورٹ ہوئی اس کے ذمہ دار وزیراعظم ہے اس کمیشن نے وزیراعظم کو نہیں بلایا کیوں نہیں بلایا بھائی آسمان سے اترے ہوئے ہیں وزیراعظم ذمہ دار ہیں اس ملک میں چینی کی قیمت میں اضافے کے وزیراعظم ذمہ دار ہیں اس ملک کے لوگوں کی جیبوں سے نکلنے والے تین سو عرب روپے کے یا ان سے بات کرو تو کہتے ہیں شباز شریف نے یہ کیا مراد علی شاہ نے یہ کیا اور بھائی جو ہم نے کیا ہم اس کا جواب دے رہے ہیں جی آئی ٹی ہم نے پہلے بھگتی ہیں نیب ہم اب بھی بھگت رہے ہیں تم اپنا جواب دو تم جو فرشتے بن کر آئے تھے جو تم بتا رہے تھے کہ ہم تو بڑے صاف اور شفاف ہیں تم جو کہتے تھے کہ ہم نے تو بلکل کسی کو چھوڑنا نہیں ہے آج تک اس کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد بھی وہ جو سر سے پاؤں تک ایکٹیو ایک نیب ہے وہ خاموش بیٹھی ہے نیب کیوں کسی کو گرفتار نہیں کر رہی ہے نیب نے کیوں اصد عمر کو گرفتار نہیں کیا نیب نے کیوں عفیس شیخ کو گرفتار نہیں کیا نیب نے کیوں رزاق داؤد کو گرفتار نہیں کیا نیب نے کیوں وزیراعظم کو گرفتار نہیں کیا نیب نے کیوں بوزدار کو گرفتار نہیں کیا یہ سارا ڈراما ہے یہ نیب نیازی گٹ جوڑ جو ہے یہ اپوزیشن کو دبانے کا ایک صرف ایک ہتھیار ہے ان کا مقصد اعتصاب نہیں ہے ان کا مقصد کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے ان کا مقصد آپوزیشن کا خاتمہ ہے میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وزیراعظم نے آپ کو یاد ہوگا دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کابینہ نے کیا شور مچا وزیراعظم نے کہا اسٹی بھی تحقیقات کراؤ وہ ایک سپیشل اسسٹن تھا اس کو توٹا دیا تحقیقات کہاں پہنچی کسی کو نہیں پتا خود کابینہ کو صدارت کرتے ہیں خود فیصلہ کرتے ہیں پھر لوگ جب شور مچاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا اس کی تحقیقات کرو گیس کی قیمتوں میں دو مرتبہ اضافہ کابینہ نے کیا وزیراعظم نے کابینہ کی صدارت کی اس کے بعد جب پتا چلا گیس کی قیمتیں پڑ گئیں کہتے ہیں تحقیقات کرو کیسے ہو گئی پھر تحقیقات ہوئی کچھ نہیں پتا کیا ہوا بھارت سے دوائی جہاں جو ابھی آنی تھی بند تھی سارا کچھ تجارت کاروبار بند تھا بھارت سے امپورٹ کی اجازت وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ نے کبیٹی بنائی اس کمیٹی نے دی جب شور مچا تو کہتے ہیں تحقیقات کرو یہ کیسے ہو گیا کیا مزاق ہے خود فیصلے کرتے ہیں کابینہ کی صدارت کرتے ہوئے اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کابینہ نے ہوا فیصلہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کابینہ میں وزیراعظم جب بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان پیپرز کو پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں کوئی نے پڑھ کے سمجھاتا بھی ہے کہ نہیں سمجھاتا ہے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت خود دی چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سبب خود بنے اس کے اوپر تحقیقات بھی خود کروائی ریپورٹ بھی آگئی ذمہ دار بھی خود ہیں پھر کوئی نہیں پوچھ رہا ہے ان سے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے دو تین اور ایمنیسٹی سکیمز کے نتیجے میں سہولتیں لینا شروع کر دی ہیں جو اس وزیراعظم کا ٹریک ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں خود فیصلے کرتے ہیں خود امو کر جاتے ہیں خود تحقیقات کرواتے ہیں خود ہی پھر جو ہے وہ ریپورٹیں بنا کے کمیشن بنا دیتے ہیں تو جو یہ کنسٹیکشن کو ریلیف ملا ہوا ہے میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ یہ وزیراعظم خود اس پر کمیشن بناے گا اور جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے جو ان کے اپنے جگادری ہیں جو کنسٹیکشن کے کام میں ہیں جو ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہیں وہ تو بچ جائیں گے باقی سارے دھر لیے جائیں گے اور یہ انکوائری اس کی پھر ہوگی تو یہ وزیراعظم صاحب جو کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں ان کے کابینا میں ان کی پارٹی میں جو بینل اقوامی جگادری بیٹھے ہیں جو لوگ پی ٹی آئی کو فائننس کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں وہ اس قسم کے فیصلے کراتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں خود سائیٹ پہ ہو جاتے ہیں اور باقیوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور آلٹیمیٹلی جو نقصان ہوتا ہے وہ پاکستان کی قوم کا ہوتا ہے ان کی جیب سے سینکڑوں ہزاروں عرب روپے نکل کر ان کے ایٹی ایمز کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر نیب نے اپنی غیر جانب دارویں ثابت کرنی ہے تو پی ٹی آئی کے ان تمام وزیروں کو ان تمام لوگوں کو فوراں گرفتار کرو جن کی وجہ سے تین سو عرب سے زائد روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکل کر پی ٹی آئی کی ایٹی ایمز کی جیب میں گئیں اور ان ایٹی ایمز کے ذریعے پی ٹی آئی کے اوپر خرچ ہوئے ہیں میں ایک اور بڑا ایشو ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی جو بہت بڑی تعداد میں دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے جس طرح سے وہ بچارے ان ملکوں میں زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے پی ٹی آئی اگر فورن ایکسچینج کی ضرورت ہو تو آپ منتیں کرتے ہو اپنے اوورسیز پاکستانیز کو کہ خدا کے لیے آپ جو ہے یہاں پیسے بھیجیں اگر آپ کو چندہ چاہیے ہو تو آپ ان سے مطالبہ کرتے ہو اوورسیز پاکستانی سے کہ ہمیں چندہ جائیں آپ تاکہ اپنی معیشت کو ٹھیک کر رہا ہوں اپنے جو لے تلے لے کے خرچیں ہم پورے کریں اور اس سے پر لوٹ مار مچائیں جو فورن فنڈنگ کا کیس بھی ان کا چل رہا ہے انہی سے پیسے مانگتے ہو آج وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ظلیل و رسوہ ہو رہے ہیں بچارے پریشان ہے بچوں سمیت اس حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے سوائے ڈرامے بازیاں کرنے کے جو لوگ آئے ہیں ان سے تین تین گناہ قرائے زیادہ لیے گئے ہیں پی آئے نے زیادہ قرائے لیے ہیں ان سے اور بیڑ بکریوں کی طرح ان کو جازوں میں بھر کر لے کر آئیں کوئی جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو نہیں کیا گیا ہے آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں تین تین گناہ قرائے زیادہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جس طرح جازوں میں بٹھا کر لاتے ہیں وہ بلکل ساری دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کرونا کے پھیلاؤں کا سبب بن رہے ہیں بیچارہ کسی ملک سے پاکستانی جاز میں ٹھیک بہٹتا ہے یہاں اترتا ہے تو وہ کرونا کا مریض ہو کے نکلتا ہے یہ پی آئی اے اور اس حکومت کی نالائے کی اور نائلی ہے یہاں روزانہ آپ کے پاس ویڈیوز آتی ہوں گی دنیا میں پاکستان کی امبیسیز کے باہر جس انداز میں وہ پاکستانی بیچارے دربدر ہو رہے ہیں کئی کئی دنوں سے وہ امبیسیوں کے باہر سڑکوں اور فرپاتوں پر پڑے ہوئے ہیں اس حکومت کو کوئی ان کا احساس نہیں ہے یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے مسئلوں کو حل کیا جائے اور پی آئی اے ان سے قرائے کم لے یہ کہنا کہ جی جاز خالی جاتا ہے خرچہ ہوتا ہے اور بھائی ان پاکستانیوں نے جو دوسرے ملکوں میں کمارے ہیں پاکستان کی اکنومی کو چلایا ہے ہمیشہ ان کے لئے اگر پی آئی اے کچھ خرچ کر دے گا تو احسان نہیں کرے گا ان کے اوپر آج وہ مشکل میں ہیں آج ان کو ضرورتیں مدد کی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں پی آئی اے کو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑا ان کی ٹکٹوں کی قیمتیں کم ہونی چاہیے پی آئی اے نے اپنی ٹکٹ سے سستے نہیں کی اور مہنگے کر دی ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے ان سے جو ہے وہ واپس سستک ٹکٹ دیے جائے ان کو اور ان کو فورن طور پر پلائے جائے یہ جو میں نے اس دن بھی بات کی پی آئی اے کے حادثے کی دیکھیں آج بھی پی آئی اے میں یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں اس کے پیپر موجود ہیں قانون کے مطابق رولز کے مطابق دنیا کے جو رولز ہیں جو کیپٹن ہیں جو پائلٹس ہوتے ہیں وہ بارہ گھنٹے کی فلائٹ کر سکتے ہیں مسلسل بارہ گھنٹے اس سے زیادہ وہ فلائٹ نہیں کر سکتے چار گھنٹے اضافی ان کو دیے جا سکتے ہیں اگر کوئی صورتحال ایسی ہو جس میں یہ ضروری ہو جائے یہ ایکسپشنز ہیں یہ نہیں کہ سولہ گھنٹے بارہ گھنٹے ہے چار گھنٹے اضافی یہ رولز ہیں اس کے مطابق ان کو دیے جا سکتے ہیں اور خدا نہ خواستہ بہت ایمبرجنسی ہو کوئی بہت ہی ضروری ہو جائے تو یہاں پر سیویلیویشن ان کو ایک گھنٹے کا ویور دے سکتی ہے یہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے کیس ٹو کیس ہوتا ہے اگر کوئی صورتحال ہو تو وہ سترہ گھنٹے ہو جاتے ہیں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اس پی آئی اے کی موجودہ انتظامیہ نے موجودہ انتظامیہ نے سیویلیویشن سے چار گھنٹے کا بلینکٹ ویور لیا ہو ہے بلینکٹ ویور جو بینل اقوامی فضائی اصول جو ہیں سیویلیویشن کے جو رولز ہیں اس کی ویلیشن ہے اگر سولہ گھنٹے ایک اور اگر پائلٹ چار ہوں تو یہ اٹھارہ گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک گھنٹہ وہ جو ویور آپ دے سکتے ہیں کیس ٹو کیس چار گھنٹے انہوں نے اور دے لیا ہے یہ بائیس تئیس گھنٹے کی فلائٹ آپ کپتانوں سے کراؤگے اس کی وجہ سے جو سیفٹی میجرز ہیں جو حفاظتی اقدامات ہیں پی آئی اے میں وہ کمپروائز ہو رہے ہیں کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ جو آواز اٹھائے گا اس کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا کرونا آنے کے بعد یہ سو پیز ہیں ہر جگہ کے ہیں ہم کہتے ہیں پچاس سال سے بڑی عمر کا آدمی مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائے ہم کہتے ہیں پچاس سے پچپن سال کی زائد عمر کا آدمی مارکٹ میں نہ جائے شاپنگ مال میں نہ جائے ٹرانسپورٹ میں نہ سفر کرے ہم یہ کہتے ہیں نا اس لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں ہماری پی آئی اے کی موجودہ انتظامیاں انہوں نے جو کانٹیکٹ پر پائیلیٹس رکھے ہیں جو ریٹائیٹ پائیلیٹس ہیں جن کی عمریں ساٹھ سال سے زیادہ ہیں چونکہ وہ بچارے کانٹیکٹ پر ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے کہ کرونا کے حالات میں جا کر یہ ساری فلائٹ یہاں چلا ہو جو اسپیشل فلائٹ چل رہی ہیں اس میں میجورٹی جو ہے ان ریٹائیٹ ساٹھ سال سے زائد عمر کے کانٹیکٹ والے پائیلیٹس کی ہے جن کو بھیجا جاتا ہے مطلب دنیا بر کے ساری جو وائلیشن ہے وہ یہ پی آئی اے کی انتظامیاں کر رہی ہے کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس لیے کہ جو آواز اٹھائے گا وہ نوکری سے نکل جائے گا ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں بھائی کہ خدا کے لیے پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جو دنیا بر کے اصول ہیں اس پر چلائیں یہ جو بنیادی اصول ہیں جو رولز ہیں ان کی وائلیشن نہ کریں آپ لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر ان کے اوپر ظلم اور جبر نہ کریں جو طور طریقے دنیا چلا رہی ہے اس کے مطابق چلائیں یہ سارے راستے فوراں بند ہونے چاہیے پی آئی اے کے اندر جتنی ایسوسییشنز ختم کی گئی ہیں اس کو ایسنشل سرفیسز ڈکلر کرنے کے بعد یہ فیصلہ واپس دیا جائے یہ ان کا آئینی حق ہے آئینی حق کو غضب کرنا نامناسب بات ہے غیر آئینی بات ہے یہ ختم ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ کوئی سوال کرے تو میں آگے دیکھیں اس وقت پاکستان کی معیشت کی جو حالت ہے جو مائرین کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کی بترین معاشی حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور یہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے کرونا تو ابھی مارچ میں فروری میں آیا نا اس سے پہلے اگر آپ ان کی معیشت کے حالات کو اٹھا کے دیکھیں تب بھی انہوں نے برباد کر کے رہی بھی معیشت انہوں نے فگر فجنگ کی اپنی جی ڈی پی گروت کے جھوٹے فگرز بتائے جو حصابت ہوئے ہیں ایک آشاریہ نو تھی انہوں نے زیادہ بتائیں جھوٹ بولا قوم سے جھوٹ بولا دنیا سے جھوٹ بولا ورلڈ بینک سے جھوٹ بولا آئی ایم ایف سے جھوٹ بولا اپنی عوام سے جھوٹ بولا جھوٹ بول کر اپنی معیشت کی گروت انہوں نے زیادہ دکھائی اور آج بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنی سپیس ہے کہ جو آپ کو کرزوں کی ادائیگی کرنی تھی وہ ڈیفر ہو گئی ہے ان حالات میں یہ مزید اتنے کرزے لینے جا رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے نہیں لیے جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے پانچ سال میں کرزے لیے اس نالائے کے نا اہل سیلیکٹڈ حکومت نے ایک برس میں لیے پی ایم ایل این نے بھی ہم سے زیادہ کرزے لیے لیکن پی ایم ایل این نے بھی جتنے پانچ سال میں لیے اس نالائے کے نا اہل حکومت نے یہ اٹھارہ بیس مہینوں میں لے لیے گرزے جتنی برعوزگاری اس نالائے کے نا اہل سیلیکٹڈ حکومت کے دور میں ہو رہی ہے اس کی مثال کئی نہیں ملتی ہے جو مہنگائی اس نالائے کے نا اہل اور سیلیکٹڈ حکومت کے دور میں ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی تو اگر فائننشل ایمرجنسی کہیں لگنی چاہیے تو وہ وفاقی حکومت پر لگنی چاہیے جہاں نالائق ترین لوگ بیٹھے ہیں جہاں کرپ ترین وزیر بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی عوام مصیبت کا شکار ہے اس پر بالکل فائننشل ایبرجنسی لگنی چاہیے سندھ حکومت اس وقت پاکستان میں تمام حکومتوں سے بہتر انداز میں گون کر رہی ہے بہتر انداز میں اپنی حکومت چلا رہی ہے بہتر انداز میں اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بچانے کی کوشش سے کر رہی ہے علی زہدی سے کبھی یہ پوچھ لیں کہ اٹھارویں ترمیم ہے کیا اگر آپ کو یہ بتا دیں نا کہ اس اٹھارویں ترمیم کے ذریعے آئین کے کتنے آرٹیکلز ہیں وہ تبدیل ہوئے تھے تو میں ساتھ سے چھوڑ دوں گا یہ چول قسم کے لوگ ہیں سارے ان کو کچھ نہیں پتا یہ آتے ہیں یہ کر کے بھائی اس طرح کوئی باتیں ہوتی ہیں کیا پتہ ان کو ککھے نہیں ہیں ان سے صرف آپ یہ پوچھ لیجئے کہ کیپیٹی میں آپ نے کیا کیا تھا بس اگر آپ کو یہ گالم گلوج میں نہ اتارا صرف یہ پوچھے گا کچھ نہیں اب یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے کرپشن کی ہے مجھے نہیں پتا صرف یہ پوچھئے گا کہ چیئرمن کیپیٹی سے تو بنا مسئلہ کیا تھا تو ان کو اٹھارویں ترمیم کا کچھ نہیں پتا اٹھارویں ترمیم انیس سو تیہتر کے آئین کے بعد پاکستان کی تاریخ کا وہ اتنا بڑا کارنامہ پارلیمنٹ کا جس پر تمام صوبے متفق تھے تمام سیاسی جماعتیں متفق تھیں جس کے ذریعے صوبوں کے درمیان جو خلیج تھی وہ ختم ہوئی ہے جس کے ذریعے چھوٹے صوبوں کی بڑے صوبوں کے متعلق جو غلط رائے تھی جو ایک تاثر تھا وہ ختم ہوا ہے صوبوں میں ایک ہمانگی پیدا ہوئی ہے اور صوبوں میں اگر ہمانگی پیدا ہوتی ہے تو اسے وفاق مضبوط ہوتا ہے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے اس نالائک نائل سیلیکٹڈ وزیراعظم کو اختیارات ملے ہوئے ہیں اس اٹھارویں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کو اختیارات ملے ہوئے ہیں اس اٹھارویں ترمیم کے ذریعے صرف صوبائی خود مختاری نہیں ملی تھی پارلیمنٹ خود مختار ہوئی تھی وزیراعظم خود مختار ہوا تھا اور میں کہہ رہا ہوں یار ان سے صرف پوچھ لو کہ اٹھارویں ترمیم میں کتنے آرٹیکل سے جن میں ترمیم ہوئی تھی اگر آپ کو بتاتے ہیں میں مان جاؤں ان کو کچھ نہیں پتا ان کو ویڈس اپ وہ میسج آتا ہے جب کوئی سوال کر رہے تو کہہ دیں اٹھارویں ترمیم اللہ کے بندے اٹھارویں ترمیم میں کارنامہ ہے اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ کے پی کے حکومت نے بڑی کاروائیاں کی ہیں اٹھارویں ترمیم کے لیے عمران خان نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے کہا تھا کہ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے کے پی کے میں ہم نے بڑے کام کی ہیں اٹھارویں ترمیم کی طرف کہاتا نا یہ صرف سندھ کے لیے تھوڑی ہے یہ پنجاب کے لیے بھی ہے یہ کے پی کے لیے بھی ہے تو یہ چول قسم کی لوگوں کے باتوں میں مت جائے گا اور اس کو اگنور کیا تھا دیکھیں لوگ ڈاؤن کے فیصلے ہر صوبائی حکومت نے خود کیے تھے پھر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے اوپر ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے اس کے بعد ان سی سی کے پلیٹ فارم سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی تو لوگ ڈاؤن صوبائی حکومتوں کے آرڈرز کے مطابق جس طرح چل رہے ہیں تو بڑھائی نامی ہیں لیکن جو چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے ان سی سی کی جو میٹنگ ہوئی تھی سات مئی کو اس میں یہ ہوا تھا کہ جو فیصلے ان سی سی نے سات مئی کو کیے ہیں وہ اکتیس مئی کو دوبارہ ہم ریویو کریں گے لیکن اکتیس مئی سے پہلے ہی بہت ساری صوبائی حکومتوں میں اس میں ردو بدل کیا اور یہاں پر بھی ہوا کوئی سپریم کورٹ کے کہنے پر ہوا تو جو میٹنگ آج ہونی تھی اب وہ غالباً شاید کل ہو رہی ہے تو کل این سی سی کی میٹنگ ہوگی دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ بتا جے گا کہ پرائیوٹ سکوز کے لیے دیکھیں سکوز جو ہیں وہ ان کی پروپٹی اپنی مالکان کی اگر قرائے پہ ہیں تب ہی انہوں نے قرائے پہ لیے ہوئے اگر ذاتی ہیں تب ہی ان کے ہیں ابھی جا کے تعلقوں نے بیٹھیاں کس نے منع کیا ان کی پروپٹی ہم تو نہیں رکیں گے ہم نے جو بند کیا ہوا ہے تدریسی عمل بند کیا ہوا ہے اور وہ بند رہے گا وہ کوئی سکول مالک اپنی مرضی سے شروع نہیں کر سکتا وفاقی حکومت نے ان سی سی میں یہ تیہ کیا تھا کہ پورے ملک میں پندرہ جولائے تک سکول بند رہیں گے ہم نے وہ پندرہ جولائے کی ڈیٹ اناؤنس اس لیے نہیں کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں اناؤنس کرنی ہو کوئی بھی تاریخ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پورا اپنا اکیڈیمک پلین دیں جس طرح ہم نے پہلے دیا تھا مارچ میں وہ ہم پورا پلین دیں گے اس لیے اس پر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید ہمارا ارادہ ہے کہ منگل کو دو جون کو اپنی سٹیرنگ کمیٹی کی میٹنگ کریں گے اور اس میٹنگ میں یہ تیہ کر لیں گے کہ اکیڈیمک پلین میں کس طرح بنانا ہے اور سکول کب کھولنے ہیں لیکن جو ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ یکم جون سے سکول اور کالیجز کھلیں گے وہ ہم نے ویڈرو کر کے نیا آرڈر جو ہے وہ شکر دیا کہ یکم جون کو سکول نہیں کھلیں گے اور نئی ڈیٹم بعد میں انانس کریں گے تو یہ بڑا کلیر ہے جو پرائیوٹ سکول مالکہ ان کہنا ہے انہیں سکول کھولنے ہیں وہ ابھی سے کھول کے بیٹھ جائیں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے تدریس ہی عمل بند ہے وہ بند رہے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے حالات ہیں کوئی پیرنٹس ان حالات میں اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجیں گے اپنے باری جباہ تک پانچھیں جس کی باری باری میں میڈیکل کیلنگ جسی تف ایڈوکیشن سی ہویا تھی سمجھیں کہ آپ پاہتی کن رہیں گے تو بس لڈ پڑے گا اور کوئی اصلاح سمجھے گا کہ آپ کو میڈیکل آرام سے ہم پیٹنس پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں پینا پڑے ہوئی نہیں دیکھیں جو آپ کے پروفیشنل کالجیز ہیں ان میں ایڈوکیشن کے لیے اپنا ایک ریٹرین ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس ٹیسٹ میں ہم کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں دے رہے ہیں اس ٹیسٹ میں حالبتہ یہ ضرور ہو رہا ہے ہم نے بات کی ہے جو ڈپائٹمنٹ ہے بولز این یونیسٹیز کا اس سے کہ ان یونیسٹیز سے یہ گزاری ضرور کی جائے کہ جو مینیمم پرسنٹیج ریکوائیڈ ہوتی ہے اس ٹیسٹ میں اپیر ہونے کے لیے اس میں کچھ ریلیکسیشن ضرور دے دیے جائے تاکہ جو بچے امتیان نہیں دیں گے ممکنہ وہ زیادہ ایکسپیٹ کر رہے ہو کہ ان کی پسلج بڑھے گی تو کم از کم ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو وہ اس ٹیسٹ میں اپیر ہو جائے لیکن اس ٹیسٹ کو پاس کرنے میں کسی قسم کی کوئی ریایت کسی طالبیل کو جائے گی دیکھیں دیکھیں میں ایک عرض کر دوں کہ یہ جی آئی ٹیز سب کے پاس ہے آپ لوگ کے پاس بھی ہر آدمی کے پاس ہے لیکن قانونی طور پر پاکستان کے قانون کے مطابق ان جی آئی ٹیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے جی آئی ٹیز بنائی جاتی ہیں صرف تحقیقات کرنے کے لیے جس طرح کسی بھی جرم میں اگر کوئی شخص گرفتار ہو اور پولیس اس کی تحقیقات کرتی ہے اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دیتی ہے اس تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر کبھی بھی کسی شخص کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ تحقیقات پولیس اپنی تحویل میں لینے کے بعد کرتی ہے تو اس کو کوئی عدالت اتنا مستند تسلیم نہیں کرتی ہے لہٰذا یہ جتنی جی آئی ٹی رپورٹس ہیں ان کی حیثیت بھی اسی ایک تحقیقاتی رپورٹ کی ہے جس طرح کوئی اور عام تحقیقاتی رپورٹ ہوتی ہے اس کو پبلک کرنے سے ایک امکان ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں شاید جو انصاف کی فرامی ہے اس کے راستے میں ہائل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں جس طرح آج کل میڈیا پر ان جی آئی ٹیز کو اچھالا جاتا ہے حالانکہ وہ غلط ہوتی ہیں میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر آسین کی بھی ایک جی آئی ٹی رپورٹ بنی تھی چار سو باسٹھ ارب روپے کا الزام تھا ڈاکٹر آسین کے اوپر کہ اس نے کرپشن کیا کیا ہوا اس کا ڈاکٹر آسین کو دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دیا گیا تھا اس جی آئی ٹی میں بل گیٹ سے زیادہ اس کی جائداد اور اس کا پیسہ تھا اگر اس جی آئی ٹی رپورٹ کو مان لیں تو ڈاکٹر آسین دنیا کا امیر ترین آدمی اور چار سو باسٹھ ارب مطلب کس کو کہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں اس کی اس نے کرپشن کی تھی اب مجھے بتائیے کیا یہ چیزیں حقیقت سے دور دور بھی کہیں ملتی ہیں لیکن چونکہ میڈیا پہ بڑا شوش رابہ مچا اس سے لوگوں کا اپینین چینج ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اس سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے یہ جو میڈیا پہ ایک معاول بنتا ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے جو انصاف کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ وہ فیر ہونا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام الزامات جو جیائیٹیز میں لگے ہماری قیدت کے خلاف خاص طور پر ان پر ساری ریفرنسز ہیں مقدمات ہیں کونسی چیزیں جس میں کسی کے خلاف کیس نہیں بنا ہو مجھے بتائیں آپ سب پر تو ہے تو یہ میں ان سے جو یہ چمار جو ہیں ایک بچارے ان کے دو چار منسٹر ہیں میں کہا ہوں ان کی باتوں غیسی نہیں دیا کریں میری ان سے گزارش ہے کہ باقی تو جیائیٹیز ہی نا یہ کمیشن تو آپ لوگ نے بنایا اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان چور ہے یہ کمیشن کہتا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے اس ملک میں چینی مہنگی ہوئی ہے عمران خان کی وجہ سے تین سو عرب روپے پاکستانی قوم کی جیب سے نکلے ہیں اور پہلے اس کو تو رگڑا لگو اندر ڈالو ان کو کہتے تھا نے عمران خان کو بھی نہیں چھوڑیں گے کہ وہ کرے گا یہ کمیشن کہہ رہا ہے تمہارا بنایا وہ کمیشن کہہ رہا ہے جب کمیشن جب کمیشن جب کمیشن جب کمیشن بنایا اسی اپسان درو ان حکومت میں سنیل اپنے پر اپنے پر تین سرکز درم پر لگا کر رہا سکتو اور مہار بیتال کرنے کی جب جب کمیشن بنایا اور تین سرکر سرکر رب ایڈی دی اپنے پاکست تین سرکر تین سرکر اپنے پر جو بات میں کر رہا ہوں وہی آپ کر رہے ہیں میری بات کی آپ تائید کر رہے ہیں کہ جو جائیٹیز بنتی ہیں ان کی جو ریپورٹس ہوتی ہیں وہ مصدق کا نہیں ہوتی ہیں اس میں حقیقت اتنی نہیں ہوتی ہے اس میں سچ اتنا نہیں ہوتا ہے اب اس کو اگر آپ پبلک کرتے ہیں تو وہ جو انصاف کے بنیادی تقاضے ہوتے ہیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں تو جائیٹی میں چار پانچ مقرب اداروں کے افراد ہوتے ہیں جو تحقیقات کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ بھائی اگر ڈاکٹر آسم سے آپ اتنی چیزیں اگلوا سکتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہو جائے چار سو باس ایڈرز کی کرپشن ہو جائے تو بھئی ثابت کرو نہیں ہو رہی نا غلط ہے باتیں کیونکہ کوئی سر پیر نہیں ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جائیٹیز جتنی بھی بنی ہے جتنی بھی بنی ہے ان کی رپورٹس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے عدالتوں میں کیسز ہیں مقدمات ہیں عدالتیں فیصلہ کریں اگر وہ سمجھتیں چیزیں ٹھیک ہیں شوائد موجود ہیں سزائیں دیں اس کی بنیاد پر ایک افسد دیکھیں نہیں ہوتا جی آئی ٹی میں مختلف لوگ ہوتے ہیں اور جی آئی ٹی میں جی آئی ٹی میں مختلف اداروں کے لوگ ہوتے ہیں اور جی آئی ٹی میں جو جو اگلوایا جاتا ہے کس طرح سے مجھے نہیں پتا ابھی تک تو میری نہیں بنی لیکن جو بنایا جاتا ہے اگلوایا جاتا ہے اس کا اندلک دیا جاتا ہے کہ یہ اس نے کہا کہ ان حالات میں کہا کیوں کہا کس طرح سے کہا اس کا تو آپ کو بھی نہیں پتا تھا تینکیو جی موسیقی